بسم اللہ الرحمن الرحیم شابان کے دوسرے جمعے کی پانچ منٹ کی تسبیح جو آسمان و زمین کے درمیانی خلاقوں سواب سے بھر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بے حد فضیلت والی تسبیح یعنی ذکرِ الٰہی شیئر کریں گے جس کو پڑھنے کا اس قدر عجر ہے کہ یہ ذکر آسمان و زمین کے درمیانی خلاقوں سواب سے بھر دیتا ہے یہ وہ تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتا کی اور اس تسبیح کو آج کے دور میں جس جس نے پڑھا اس کے دل کی تمام جائز حاجات بارگاہِ الٰہی میں مستجاب ہوئے اگر آپ کی بھی کوئی ایسی پریشانی کوئی حاجت بیماری تنگ دستی کرز شادی کا مسئلہ کاروباری مسائل بیروزگاری یا غربت وغیرہ جیسے مسائل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ماہ شابان میں ہی اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں تو ماہ شابان کے دوسرے جمعے سے یہ تسبیح شروع کریں اور ہمیشہ اس تسبیح کو آپ اپنے جائز مقاصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے رہیں انشاءاللہ خدا کی غیبی مدد سے اور اس تسبیح کے وسیلے سے آپ کو اپنے تمام مسائل پوری حل ہوتے دکھائی دیں گے اس تسبیح کی فضیلت کا ذکر حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے ہے سیدہ امہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوڑی اور کمزور ہو گئی ہوں آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو دفعہ سبحان اللہ کہا کر یہ ذکر تیرے لیے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد کے ان سو غلاموں سے بہتر ہے جنہیں تو آزاد کریں سو دفعہ الحمدللہ کہا کر یہ ذکر تیرے لیے ان سو ذین شدہ اور لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں سو دفعہ اللہ اکبر کہا کر یہ ذکر تیرے لیے کلادے والی اللہ تعالی کے ہاں مقبول ان سو اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں زبا کیا جائے سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر یہ ذکر آسمان و زمین کے درمیانی خلاقوں ثواب سے بھر دے گا اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کریں ناظرین یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن میں کسی بھی وقت اول و آخر گیانہ بار درود پاک کے ہمراہ اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر پڑیں انشاءاللہ تلہ بے انتہا عجر و ثواب والی اس تسبیح کی برکت سے خدا کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لئے ضرور پھلیں گے نوٹ ویسے تو یہ تسبیح کسی بھی دن شروع کی جا سکتی ہے مگر شابان کے دوسرے جمعے سے شروع کی جائے تو زیادہ افضل ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس تسبیح کے وسیلے سے آپ کے دل کی تمام نیک تمناؤں کو ماہ شابان میں ہی قبول و منصورت کرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ